حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت سے دنیا کے جانوروں کا بولنا اور ایک دوسرے کو خوشغبری سنانے کا واقعہ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پشت اقدس سے حضرت عامنہ رضی اللہ عنہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا تو روح زمین کے تمام چپائیوں خاصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالی نے گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بزبانی فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ عز و جل کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گھر ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی اقامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی اسی طرح سمندر اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشکبری سنائی کہ حضور اکرم سرور کونین دونوں جہانوں کے سرکار محمد مصطفی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا وقت قریب آ گیا میرے پیارے دوستوں دیکھئے کہ کس طرح اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی ان کی عظمت ان کی شان و شوکت ان کی شہنشاہی کا جلوہ پوری دنیا میں کس طرح عام کیا اور تمام مخلوق جانوروں سمندروں کی مخلوق کو بھی زبان عطا فرمائی اور میرے آقا کے چرچے کرنے لگے اور پوری دنیا میں یہ بات اپنی زبان سے کہنے لگے کہ اللہ کا محبوب اس دنیا میں تشریف لارہا ہے تو میرے پیارے دوستوں یہ ہے میرے پیارے آقا کی شان کتنی عظیم شان ہے کتنے عظیم وہ میرے پیارے آقا ہیں ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں ان کی زیادہ سے زیادہ محبت عطا فرمائے اور ان سے دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے لائے ہوئے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور کلمہ طیبہ پر کرے اور آخرت میں ہمیں اپنے پیارے آقا نبی اکرم محمد مصطفی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے ان کا دیدار نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ہماری اور ویڈیوز چاہیے ہوں تو ہمارے حیات کیر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ ہماری ویڈیوز سے علم کا فیض حاصل کر رہے ہیں تو صدقہ جاریہ کے طور پر دوسرے بھائیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس لیے کہ وہ بھی علم سے فیضیاب ہو سکیں اللہ حافظ